بسم اللہ الرحمن الرحیم PPSC میں جو important question آتے ہیں ان میں سے ایک یہ question ہے If 15 men can do a piece of work in 20 days Then in how many days can 25 men finish the same work Option ہمارے پاس given ہوں گے A option ہے 12 B option ہے ہمارے پاس 15 C option ہے ہمارے پاس 25 D option ہے 20 Basically اس کا option ہمارے پاس 12 ہے اور اس کو solve کرنے کے بعد ہی پتا چلتے ہیں کہ اس کا انصر شہی 12 ہے یا 15 ہے یا 25 ہے یا 20 ہے Solve کرنے کا طریقہ کاری کچھ یوں ہے کہ ہمارے پاس پہلے men تھے 15 اور 20 days میں کام کپلیٹ کر رہے تھے اب وہ کہتا ہے کہ 25 men کر دیا جائیں اور days کتنے لگائیں گے کہ کام کپلیٹ ہو جائیں اب یہاں پر Directive Proportion اور Universal Proportion ان کو چیک کیا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ پہلے آدمی تھے 15 اور اب وہ کیا ہو گئے ہیں پچھے سے یعنی کہ آدمی increase ہو رہے ہیں اور days کی بات کرتے ہیں پہلے 20 تھے اب کیا ہوں گے اب دیکھیں اگر آدمی بڑھ رہے ہیں تو working days جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے یعنی کہ ان دونوں میں Universal Proportion ہے Universal Proportion کو ہم کچھ یوں solve کرتے ہیں 15 بڑھ بے 20 equal to کیا جائے گا x بڑھ بے 20 اب اس کو cross pounding کرتے ہیں 20 تھے divide ہو رہا ہی تھے آگے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا 5 کے table پہ اس کو cut off کرتے ہیں 5 باندہ 5 55 25 اور یہاں پہ کیا جائے گا 5 4 20 5 یہاں پہ رہ گیا اور 5 باندہ 5 3 15 آجے گا 3 کو 4 کے سام multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آجے گا 12 آجے گا نیازہ x کی value ہمارے پاس کیا آئی 12 اور اس کا صحیح answer کیا ہوگا 12 شکریہ